موسیقی جمہ کشمیر اور آسام سمیت بیگر شوری زدہ علاقوں میں صورتحال کافی بہتر مسلح افواج کے خصوصی اقتیارات کا قانون جلد ہی ختم کر دیا جائے گا امید شاہ وادی میں مختلف صدق حادثات میں تین افراد دکمہ اجل راجوری میں گاڑی کو حادثہ پیش آیا متعدد افراد زخمی اور امنات یاترہ کے لیے سیکیورٹی اندظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے یاترہ کی حفاظت پر معمور سی آر پی اف اہلکاروں کو سٹکی بموں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے الورٹ کیا گیا ہے اب خبریں تفصیل کے ساتھ سال اندر بانڈی پورا میں آج بعد دوپر پولیس فوج اور سی آر پی اف نے جنگلات کا محاصرہ عمل ملا کر جنگجوں کے خلاف تلاشی آپریشن جاری کیا جس دوران وہاں چھپے ملٹنٹوں نے فوج کی تلاشی پارٹی پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع ہے اور ابھی تک علاقے میں آپریشن جاری ہے اس دوران پولیس نے کہا ہے کہ مارا گیا جنگجوں حال ہی میں دراندازی کر کے وادی میں داخل ہونے والے جنگجوں کے گروپ کا ایک رکن ہے اس دوران اندناک ظلے کے مرہامہ بج بہارہ علاقے میں بھی سپہر کو فوج اور پولیس نے مشترکت اور ایک تلاشی کاروائی جاری کی جس دوران وہاں موجود ملٹنٹوں نے فورسز کی تلاشی پارٹی پر فائرنگ کی اور آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں ترفین کے مابین فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ نے کہا ہے کہ شوریس زدہ علاقوں سے جلد ہی اب سپاہ ختم کیا جائے گا وزیر داخلہ نے کہا کہ اس سلسلے میں پہلے ہی حفاظتی اور خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ وہ رخوز چل رہا ہے اور ان کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے ساتھ ہی اقدامات کیے جائیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ نے کہا ہے کہ مسلح افواج کے خصوصی اقتیارات کا قانون اپ سپاہ جلد ہی پورے آسام اور شمال مشرقی لیاستوں سے ختم کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں بھی فوج اپ سپاہ ختم کرنے کے حق میں ہے اور وہاں پر ملٹنسی اب آخری سفر پر ہے انہوں نے بتایا کہ جمعہ کشمیر آسام اور دیگر شوری زدہ علاقوں میں اب حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں اور ان میں مزید بہتری آنے کے ساتھ ہی اپ سپاہ کو ہٹا دیا جائے گا وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں سڑک حادثات میں تین افراد لکمہ اجل بن گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں بڑھگام میں چلتی گاڑی سے گر کر ایک شخص ہلاک ہوا ہے معلوم ہوا ہے کہ ماروار بڑھگام میں ایک چلتی مسافر گاڑی سے ایک مسافر نسار احمد پرہ ولد علی محمد پرہ ساکن ماروار گر کر شدید زخمی ہوا اسے اگرچہ فوری طور پر نزدی کے اسپتال پہنچایا گیا تاہم ڈاکٹروں نے اسے وہاں مردہ کرا دیا ادھر کفارہ کے لال بھگ گناپور لنگیٹ میں بودھ کی روز ایک سومو گاڑی نے چہتر سارا محمد یوسف بٹ ولد محمد صدیق ساکن لال بھگ کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں یہ بزرگ شہری موقع پر ہی جام بھاک ہوا ادھر نوگام بائی پاس میں گزشتہ شب ایک ہٹ اینڈ رن معاملے میں زخمی شہری اسپتال میں زخموں کی تاب نلا کر دم توڑ بیٹھا دو سال بعد عملنات یاترہ کی بحالی کے لیے جمعہ کشمیر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے جا رہے ہیں وہیں یاترہ کے پورا منعنقاد اور ان کی حفاظت پر معمول سی آر پی ایف اہلکاروں کو سٹیکی باموں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے انہیں الرٹ کیا جا رہا ہے اطلاع کے مطابق دو سال بعد سال روہ کے ماہی جون کے آخر سے عملنات یاترہ کا بازارتہ طور پر آخاز ہو رہا ہے اور امسال دگنی تعداد میں یاتریوں کی آمد متوقع ہے اس سال یاترہ کو کامیاب بنانے اور یاتریوں کی حفاظت کے لیے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور پورا منعنقاد کے لیے سیکیورٹی کے سکت بندوبست کیے جا رہے ہیں مصابقتی امتحان جیکے سی سی ای کے امیدواروں کے لیے بڑی راحت کا اعلان کرتے ہوئے جمعہ کشمیر کے لیپنن گورنر منوز سنہا نے امتحان کے لیے عمر کی بالائی حد میں چھوٹ دینے کی منظوری دی ہے نیدہ نیوز نیٹورک کے مطابق مسابقتی امتحان جیکے سی سی ای کے امیدواروں کی جانب سے لیپنن گورنر منوز سنہا کے ساتھ سلسلوار ملاقاتوں کے دوران ان کے مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیفنن گورننٹ منو سنہا نے امتحان کے لیے عمر کی بالائی حد میں چھوٹ دینے کی منظوری دی ہے اب اوپن میرٹ کے امیدواروں کے لیے عمر کی بالائی حد بتیس سال کے بجائے پینتیس سال ریزارو کیٹیگری اور ان سرویس امیدواروں کے لیے چونتیس سال کے بجائے سینتیس سال اور جسمانی طور پر کمزور امیدواروں کے لیے عمر کی آخری حد اڑتیس سال کی گئی ہے زل پلواما کے زدورہ علاقے میں پانی کی شدید قلت پائی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں مقامی آبادی کو سکت مشکلات درپیش ہیں ہمارے نمائندے تنہا یاز نے خبر دی ہے کہ علاقے کے لوگوں نے آج سڑکوں پر آ کر ماتویں جل شکتی کے خلاف احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ زدورہ پلواما میں پینے کے پانی کی شدید قلت سے لوگ پانی کی ایک ایک بھوند کو ترس رہے ہیں مقامی لوگوں نے الزام آئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وارٹر سپلے سکیم پر اگرچہ کام شروع کیا گیا تھا لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کام کو ادھورا چھوڑا گیا جس کے نتیجے میں علاقے جڑورہ اور منحقہ علاقوں میں پینے کے پانی کی سنگین قلت ہے ایک مقامی شہری محمد الطاپ نے بتایا کہ علاقے میں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے جس سے علاقے کے لوگوں کو زبردست مشکلات ہیں احتجاجی مظاہرین نے جل شکتی محکمہ اور زلہ انتظامیہ پلواما سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں پینے کے پانی کی سپلے کی بحالی کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں پانی زندگی کے لیے ایک خاص چیز ہے لیکن ہمارے یہاں پانی پانچ سال سے ہم پانی کے بونت بونت کے لیے ترس رہے ہیں اب انہوں نے یہاں یہ سکیم بنائی تھی انہوں نے وہ ڈپنگ ہو چکی ہے اب نئی سکیم انہوں نے چالو کی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں ہے یہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ کام روک دیا ہے پائی پہ شای پہ بشادی ہے لیکن کام روک دیا ہے اور یہ پچھلے ایک سال سے ایسے ڈرامے چل رہے ہیں میں پیچی اور ایڈمیسٹریسن سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں یہ پانی کا مسئلہ حل کیجئے کہ ہمارے یہ دو محلے ہیں یہ ایک کلومیٹر سے زیادہ دور ان کو جانا پڑتا ہے پانی پینے کے پانی کے لیے ہم پینے کے پانی کی یہاں کلت ہے اور ہم دیسٹرک ایڈمیسٹریسن سے میں ایڈرامے چیئرمن جی کے سیول سٹی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی نوٹس میں بھی آیا ہے اور پیچی کے نوٹس میں بھی کل میں نے لیا ہے یہ اور آپ کی وساطت سے میں یہ دیسٹرک ایڈمیسٹریسن تک یہ پہت پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کا کام جلد شروع کیا جائے اور ایک بینے کے اندار نیدائی کشمیر ملٹی میڈیا سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے اس گزارش کے ساتھ کہ آپ ہمارے پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مشریہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکیں